اس موڈیول میں جیسے ہم نے موڈیول کے اندر نظر کر گیا تھا کہ اب ہم ون بائی ون یہ جو دیسٹیو سپرکچرز ہیں کو ہم ٹیک اپ کریں گے تو یہ سب سے پہلے ہے یہ تنگ ان ورٹی بریٹس تو یہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے یہ جب ہم ورٹی بریٹس کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ we will take our start from the fish and then up to the the mammal تو ٹنگ کیا ہے ٹنگ is a structure which develops in the floor of the buccal or the oral cavity in many vertebrates زیادہ تر lower region یعنی mouth کا یا یوں سمجھیں کہ the floor of the mouth cavity وہاں پہ ہی ایک ٹنگ کا ٹنگ ہوتی ہے یا ٹنگ وہاں پہ موجود ہے now for example a lamprey has a protrusible tongue یہ باہر نکلتی ہے with horny teeth اور ان کے اوپر باقیادہ بہت سے اس طرح کے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ horny teeth ہیں اور یہ there are many teeth there are many pointed teeth جو کہ ریسپ کرتے ہیں it's a prey when it when it tries to eat of eat the food yeah eat the prey the tongue of a fish is formed from a fold جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ fish کی tongue نہیں ہے لیکن تاہم اس میں in some species bonny fishes the tongue has teeth which help to hold prey items کیونکہ ظاہر ہے کہ fish کے اندر اس کا جو prey ہے وہ بھی بہت quick ہے وہ بھی smaller fishes ہیں یا پھر دوسرے motile organisms ہیں جو aquatic motile organisms ہیں تو ان کو پکڑنے کے لئے اور ان کو fold کرنے کے لئے tongue استعمال ہوتی ہے تاکہ ان کا prey slip out نہ کر جائے تو however this type of tongue is not muscular بلکہ it is usually it is present in the same region that is in the mouth cavity but it is not as that we see in other animals protrusible نہیں ہے بلکہ inside ہی ہے اور لیکن اس کے اوپر اس کے اوپر teeth ہیں کیونکہ prevent کرتے ہیں prey کو from slipping out پھر اس کے بعد ہے tetrapods کیونکہ اگلا گروپ fish کے بعد there's a tetrapod جس کے اندر amphibians ہیں then the reptiles birds and mammals so tetrapods have evolved mobile tongues for gathering food اور خاص طور پہ frog میں اگر ہم دیکھیں تو frog کے اندر جو tongue ہے وہ lower jaw کے interior end سے attached ہے اور پچھلا حصہ tongue کا it is torn out اور کیونکہ یہ بہت ہی ایک قسم کا slippery ہوتی ہے یا اس کی mucus ہوتی ہے تو prey یا insects وغیرہ اس کے ساتھ cling کر جاتے ہیں اور وہ پھر body کے اندر اپنے mouth cavity کے اندر لے جاتا اور is there salamanders and some lizards can rapidly project out project part of the tongue from the mouth to capture an اور اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ frog کے اندر یہ اپنی tongue کو باہر اس نے پھینکی ہے انٹیر پار اور انسکٹ کو پکڑ رہا اور is the lizards جو ہیں جس کے اندر there's a very long pointed protrusible tongue then there's next is about the birds birds کے اندر ایک animal you are familiar with it that is the woodpecker has long spiny tongue for gathering insect and grubs insects اور یہ چیز یہ photograph کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ woodpecker جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کی جو outer bark ہے اس کے اندر crevices ہیں ان کے اندر سے یہ انسکٹ کو لیتی ہے اور وہ اپنے چونٹ سے نہیں بلکہ وہ پہلے نے ٹنگ کو باہر لے جاتی ہے اور اس ٹنگ کے اوپر انسکٹ وہ پھر کلنگ کر جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی بیگز کے مدد سے انگلف کر لیتے پھر کارنیوز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کس فوٹوگریف کے اندر یہ بقیدہ ٹنگ ہے ٹنگ کے اوپر very ہارڈ سپائنی پپلی ہیں اور یہ کیٹس کے اندر ہیں پھر اس کے بعد یہ کارنیوز یعنی لائن سٹائگر انہی کے اندر یہی چیز یہی اسی قسم کی ٹنگ پائی جاتی ہے پینگولین آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک میمل ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی اوپر بہت سکیلز ہیں تو سکیل کو دیکھ ایک آدمی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ رپٹائل ہے لیکن یہ رپٹائل نہیں ہے کیونکہ ان سکیلز کے درمیان ہیر بھی ہیں تو ہیر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انڈیکیٹ کرتا ہے اور اس مامل کے اندر یہ بہت لمبی اس کی ٹنگ ہے جو کہ which is used to introduce into the builds of the insects تو they need to have long reach for inside ant nests تو زمین کے اندر یہ بہت نیس بنے ہوئے ہیں ان ان اندر جہاں وہ پوری کالونی ہوتی تو انہیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ انٹ ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی protrusible tongue جو ہے جو کہ 42 centimeters کے قریب ہو سکتی ہے اپنی body length سے بھی زیادہ ان کی tongue ہوتی ہے تو they just introduce it into the hole or into the bill of the insects کے یا ants کی یہ بھرو کے اندر وہ کیوں کے رہتے ہیں تو اس طرح یہ مختلف animals کے اندر ہم نے یہ tongue کا پورے کا پورا لیکن یہ اندازہ بہرحل ہو گیا کہ یہ tongues جو ہیں مختلف animals کے اندر وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور ان کا function کیا ہے so this is all about these tongues in vertebrates